بسم اللہ الرحمن الرحیم Gateway to Physics channel کے اوپر ہم 10th کے Physics ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے دو ناموں سے پکارا جاتا ہے بلکہ اس کو ایک تیسری ٹرم ہے اس کے ذریعے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں سب سے پہلا تو نیوکلئر فیشن کا نام ہے دوسرا اس کو ہم چین نیوکلئر چین رییکشن بھی کہتے ہیں اور پیسفل یوز آف نیوکلئر جو سائنس ہے یا نیوکلئر انرجی ہے وہ بھی اسی کی ڈومین میں ہی آتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سٹوڈنٹ اس لفز فیشن کو سمجھیں بائیو میں آپ نے فیشن پڑھا ہی ہوگا امیبہ کے اندر جو ہے تو پڑھتے ہیں multiple فیشن پڑھتے ہیں اور binary فیشن پڑھتے ہیں multiple فیشن میں ہم جان دیں کہ امیبہ کے چھوٹے 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 پیسز ہو جاتے ہیں اور وہ بعد میں پورے امیبہ بن جاتے ہیں اور binary فیشن میں ایک امیبہ دو حصوں میں کٹ جاتا ہے اور دونوں فیشن میں خاص بات اور فیشن کے ساتھ آپ نے division کا لفظ بھی بائیو میں ہی پڑھا ہے یاد رکھیں کہ division میں اور فیشن میں بڑا باریک سفرق ہے division جب بھی ہوتی ہے تو دو برابر حصوں میں اسی لئے آپ نیوکلئر division کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی mitosis کے ذریعے کیا ہوا کہ بالکل ایگزیکٹلی سیم کاپیز یعنی ایک سیل تھا اس سے دو سیل بن گئے اسی لئے آپ وہاں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں division کا فیشن میں یہ ہے کہ آپ نے میرے پاس یہ چوک کا پیس ہے میں نے اب اس کو توڑا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل برابر نہیں ہے سو یہ جو میں نے اس کو توڑ دیا this is simply فیشن نیوکلئر فیشن میں ہم نے نیوکلیز کو توڑنا ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے ہم نیوکلئر فیشن کی جب بات کریں سو جب آپ اس کو توڑتے ہیں لیکن دو برابر exactly دو برابر حصوں میں نہ ہو بس رینڈم نے ہم نے اس کو توڑ دیا this term is known as فیشن اب جب ہم نیوکلئر فیشن کی بات کرتے ہیں تو نیوکلئر فیشن میں ہم basically کرتے کیا ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریدر فورڈ was the first person کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم کسی طریقے سے نیوکلئر کو توڑیں تو اس سے بے دہا انرجی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اس نے اگرچہ اس کے وقت میں نہیں ہو سکا بعد میں جو بھی ریزنز تھے وہ ہماری اس میں سے باہر نکل جائیں گے بعد میں ایک کوشش یہ کی جاتی تھی کہ نیوکلئر کے اوپر ہم ایک پروٹان کو بمبار کریں یعنی پروٹان لائیں اور پروٹان سے اس کو ہٹ کریں لیکن پرابلم یہ ہوتا تھا اور پروٹان ہم یوں یوز کرتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ پروٹان کو چارٹ پارٹیکل تھا تو ہم اس کو ایکسلریٹ کر سکتے تھے تو خیال یہ تھا تصور یہ تھا کہ اس کو سپیڈ دی جائے گی اور اتنا تیزی سے لائے جائے گا کہ یہ جا کے نیوکلئر کے ساتھ ٹکرائے اور نیوکلئر کو جھٹکا دے کر توڑ دیں بہت کوشش کی جاتی رہی لیکن یہ کام کامیاب نہ ہوا پھر ایک آئیڈیا دوسرا جنریٹ ہوا کہ کیوں نہ اس کام کے لئے نیوٹران کو یوز کیا جائے نیوٹران کو جب ہم نے یوز کیا اور کچھ خاص سپیڈ کے کچھ خاص قسم کے نیوٹران ہم ان کے لئے ہر نیوٹران کے سپیڈ کے لئے آسے ان کے نام ہوتے لیکن یہاں ہم ان ڈیٹیل میں نہیں جاتے اس کے لئے جو ہمارے پاس سب سے اچھا جو ہمارے پاس جس چیز نے ہمیں کام گیا وہ یورینیم نائنٹی ڈو کا آئیسوٹوپ تھا 235 اس میں پلوٹونیم نے بھی کام کرتا ہے اور دنیا میں یورینیم کو بھی سٹارٹ میں یوز کیا گیا جو پہلے ایٹم بم بنائے گئے تھے یہ ایٹم بم کا بھی جو ہے تو بنیاد ہے ان میں پلوٹونیم بھی یوز ہوا ہے اور یورینیم بھی یوز ہوا ہے ہم یہاں پہ اپنی ڈسکشن کو یورینیم تک محدود رکھیں گے پھر آپ بعد میں پلوٹونیم کے اوپر بھی سرج کیجئے تو آپ کو ادھر بھی کافی مل جائے گا ہم نے جب اس کو ایک نیوٹران کے ساتھ ہٹ کیا ہم یہاں پہ ایک n لگ دیتے ہیں which stands for نیوٹران جب ہم نے اس کو نیوٹران کے ساتھ ہٹ کیا تو ہوا کیا کہ یہ جو یورینیم تھا یہ کنورٹ ہو گیا بیریم میں اور کرپٹان میں یہ نہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ان ایکول ماسز ہیں بیریم ہمارے پاس 56 اس کا اٹامک نمبر ہے اور کرپٹان کا ہمارے پاس ہے 32 سو یہ جو یہ یورینیم تھا یہ بیریم اور کرپٹان میں split ہو گیا اس میں اہم جو چیز ہے وہ تین نیوٹران کی production ہے اس میں جو تین نیوٹران پیدا ہوئے they are very important تین نیوٹرانوں کا چکر یہ تھا کہ یہ تین نیوٹران جب ہم نے ادھر ایک نیوٹران سے اس کو ہٹ کیا جب یہ آگے گئے تو تین نیوٹران ہمارے پاس پروڈیوس ہوئے اب وہ تین نیوٹران انہوں نے ہٹ کیا فردر تین یورینیم ایٹمز کو اب بیریم اور کرپٹان ہمارا یہاں پہ مقصد نہیں ہے ہمارا یہاں پہ یورینیم کے ساتھ concern ہے یہ باتیں صرف آپ کو اس لئے بتائیں کہ یہ جو unequal parts ہیں اس لئے ہم اس کے لئے نیوکلئر division کیلئے نیوکلئر fission کی term یوز کرتے ہیں ایک نیوٹران نے اس یورینیم کو ہٹ کیا ایک نے اس کو ہٹ کیا اور ایک نے اس دوسرے یورینیم کو ہٹ کیا اس کا ultimate result وہی بیریم کرپٹان کے ساتھ تین مزید نیوٹران کی production تھی اب اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں اس پہلے نیوٹران کو میں 3 to the power 0 لگ سکتا ہوں mathematics میں آپ جانتے ہیں کہ 3 to the power 0 کو مطلب ہوتا ہے 1 کسی بھی چیز کی power اگر 0 ہو جائے تو اس کا یہ ہمارے پاس first stage ہے second stage میں ہمارے پاس کیا ہوا تین نیوٹران پروڈیوس ہوئے 3 to the power 1 دوسرے میں کیا ہوا 3 to the power 2 so پہلے سٹیج پہ 3 to the power 0 دوسری سٹیج پہ 3 to the power اب پہلا تو اب کے بعد باہر سے آیا ہے so پھر 3 to the power 1 یعنی 3 اس کے بعد 3 to the power 2 یعنی کہ 9 بس میں اس سے آگے تو نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت پھیل جائے گا لیکن 3 to the power 3 3 3 to the power 3 3 to the power 3 کو ہٹ کیا اس کے اندر جو بینڈنگ انرجی تھی جو اس کے اندر جو نیوکلیس کے اندر سٹورڈ انرجی تھی وہ انرجی ریلیز ہوئی اس کے بعد یہ انرجی تین گنہ بڑھ گئی تھی یہاں پہ یہ انرجی نو گنہ بڑھ گئی یہاں پہ ستائیس گنہ اور اب اس کو ایٹی ون ابھی تو صرف پانچویں سٹیج آئی ہے اور ہمارے پاس اتنے ایٹمز بریک ہو رہے ہیں آپ سوچئے کہ جب ہم اس سلسلے کو چلاتے جائیں گے تو آگے کیا ہوگا اب دو باتیں ہمارے سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ فشن ہو رہا ہے ڈیویجن نہیں ہو رہا دوسری چیز کہ اب یہ پہلا نیوٹران تو آپ لے آئے پھر ہمیں کسی نیوٹران کی ضرورت نہیں تھی کڑی سے کڑی ملتی گئی اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اسی لئے ہم اس کو چین رییکشن بھی کہتے ہیں اب چین رییکشن بھی ہو گیا اب جب یہ رییکشن آگے کو بڑھتا ہے تو اس میں مسلسل جو انرجی ہے اس کا پر ایٹم ہمارے پاس جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے اور ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دسویں یا بارویں یا پندرویں سٹیج کے بعد آپ کے پاس یک دم اس میں بے تہاشا اضافہ ہوتا ہے اور وہ جو کونٹیٹی آف انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ عام کسی بھی جو کیمیکل رییکشن ہے اس سے کروڑوں عربوں گنا زیادہ ہوتی ہے اس بات کا جب پتہ چلا تو اسی لئے اس رییکشن کا یا اس پتہ رہے ہیں کہ ایک سٹونٹ یہ سوری یہ تھرٹی سکس ہے بیریم اور کرپٹان یہ باقی آپ اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں تین نیوٹرانز کے ساتھ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب یہ جو نیوٹران ہم نے یہاں پہ ایک نیوٹران ہم نے ہٹ کیا اس سے ہمیں تین نیوٹران مل گئے پھر تین نیوٹرانز کو ہم فردر لیتے گئے تو اس سے ہمیں یہ ٹونٹی سیون مل گئے ان سے آگے اب یہ ایمیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کا ہمیں پتہ چلا تو اب آپ سوچئے کہ پہلا جب نیوٹرانز بریک ہوا تو انرڈی ریلیز ہوئی لیکن جب دوسرا سٹیج آیا تو پھر تین نیوٹرانز بریک ہوئے تین ایٹم بریک ہوئے تو ان سے انرڈی تین گنا بڑھ گئی نو گنا اور ستائیس گنا اکاسی اور یہ لیکن یہ تو آپ دیکھئے کہ صرف پانچویں سٹیج ہے اور اگر میں صرف 235 گرام یورینیم یوز کرتا ہوں یہ اس کا جو محس اٹامک محس ہے اگر میں صرف 235 گرام یورینیم یوز کرتا ہوں تو اس میں 6.023 into 10 to power 23 ایٹمز ہیں جبکہ ہم بلکل بھی 235 گرام یوز نہیں کر رہے ہیں بہت بڑی مقدار استعمال کر رہے ہیں تو اب ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار آگے چلتی ہے اور یہ مسلسل بڑھتی جاتی ہے اور اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ جب یہ رییکشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے جو ہارج ہونے والی انرجی ہے اس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر بنتا ہے وہ ون ملین سینٹی گریٹ تک رائز کر جاتا ہے اسی ایمپورٹنٹ جو جو ہمیں جو ڈسکوری تھی اس کو استعمال کیا گیا کہا ایٹم بم میں ہم ایٹم بم بنانے کے لیے جو چیز ہم نے کی ہم نے یہی پروسس کیا یورینیم میں اور اس کے نتیجے میں جب نیوکلئر فشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایٹم بم جو ہے تو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے ایٹم بم جو ہے تو بنتا ہے اور وہ بے تہاشا آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک دنیا میں دو ایٹم بم استعمال کیے گئے ہیرو شیما میں ناغت ساکی میں جو پہلا ایٹم بم تھا اس کا نام تھا لٹل بوائ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سمار تھا بہت چھوٹا تھا اور اس میں یورینیم استعمال ہوا تھا دوسرے کا نام فیٹ مین تھا جو پلوٹونیم بیس تھا یہ ہمارے پاس اس کا ایک ملیٹری پرپس ہے یا اس کا نون پیس فل اس کا جو یوز ہے لیکن اس کا ہم ایک اچھا یوز بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اچھا یوز یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یورینیم سے کو ہٹ کرتے ہیں نیوٹران کے ساتھ اور تین نیوٹران ہمارے پاس ریلیز ہوتے میں نے بیریم کرپٹان کو چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا کنسان ابھی یہ تری نیوٹران ان تین نیوٹران کو چلیے یہ ایک این یہ دوسرا این اور یہ تیسرا این تین نیوٹران ہم ان دو کو ایبزورب کر لیتے ہیں ان کے ایبزوربشن کے لیے شروع شروع میں ہیوی وارٹر یا دی ٹو او دیوٹریم اوکسائید استعمال کیا جاتا تھا لیکن یہ کمزور ٹیکنالوجی تھی باہر طور یہ ایک الہدہ ڈسکشن ہے جو ہمارے اس سے دائرہ کار سے باہر دو نیوٹران ابزورب ہو جاتے تھے تو پیچھے رہ جاتا تھا ایک نیوٹران یہ جا کے ایک ایورینیم کو ہٹ کرتا تھا پھر تین ریلیز ہوتے تھے دو ایبزورب ہو جاتے تھے تو پھر سو اس وجہ سے یہ صرف ہر سٹیج کے اوپر صرف ایک نیوٹران ہوتا تھا جو یہ پروسس چلاتا رہتا تھا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے مقدار بہت کم ہے چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو سنٹی گریٹ سے اوپر ہم نہیں جاتے ہیں تو اس پروسس کو ہم یہ پیس فل یوز ہے اس کے لیے ابھی آج کل ہم بورون روڈز استعمال کر رہے ہیں اور اس ریاکشن کو سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے بند بھی کر سکتے ہیں یہ استعمال ہوتا ہے نیوکلئر ری ایکٹرز میں نیوکلئر ری ایکٹرز صرف کیا ہے اس میں اس پروسس کے ذریعے کنٹرول ری ایکشن کے ذریعے ہم جو نیوٹرانز کو ایبزوب کرتے رہتے ہیں تو جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے ذریعے سادھا عام پانی کو not D2O اور بلکہ سادھا جو پانی ہے اس کو ہیٹ کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں چونکہ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے بہت بوائل سے بہت پریشر جنریٹ ہوتا ہے اس پریشر رائز وارٹر کو ہم ٹرمائن کو روٹیٹ کرنے کے لیے اور جب ٹرمائن روٹیٹ ہوتی ہے یعنی مکانیکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو دیکھ مکانیکل انرجی is used to convert to run the generator and convert mechanical energy into electrical energy جو ہم استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کا استعمال مسلسل بڑھ رہا ہے بہار تو جائیے تو آپ کو کافی ڈیتیل